آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں اکمل حبیب یہ ویڈیو کیوں سے انسپیکشن کا پارٹ فائف ہے اس سے پہلے پارٹ فور میں ہم نے کیا تھا بجوہ میں نے ایکسٹرکشن ٹیسٹ اس میں سے جو ایگریگیٹ ہمارے پاس باقی رہ گیا تھا اس ویڈیو میں ہم اس کی گریڈیشن کریں گے یعنی سیو انیلائیسز کریں گے جو ایکسٹرکٹیٹ ایگریگیٹ تھا پہلے اس کو ٹو ہنڈرڈ کی سیو سے واش کرنا ہے جب اس کو ٹو ہنڈرڈ کی سیو سے واش کریں گے تو اس کا ویڈ جب وہ کم ہو جائے گا زہر ہے جو فائن ہوگا وہ ٹو ہنڈرڈ کی سیو سے نکل جائے گا تو لیکن کلکلیشن میں جو پہلے والا ویڈ ہے وہی یوز ہوگا تو اس لیے ہم جو بعد والا ویڈ ہے واشنگ کے بعد والا ویڈ اس کو ریپورٹ میں منشن کر دیتے ہیں لیکن وہ کلکلیشن میں یوز نہیں ہوگا کلکلیشن میں آپ کا جو پہلے والا ویڈ تھا وہی یوز ہوگا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں پہلے والی ریپورٹ میں کہ ہمارا پہلے والا ویڈ جو وہ کیا تھا پھر ہم اس ٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں یہ ایکسٹرکشن ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے یہاں سے ہم نے یہ والا ویڈ لینا ہے ٹو فور ٹو ٹو پائنٹ فائیف یہ ہمارا ٹوٹل ویڈ ہے واشنگ سے پہلے کا یہی ہم کلکلیشن میں یوز کریں گے تو ہم اس کو پہلے نوٹ کر لیتے ہیں ہم شروع کر رہے ہیں سیو اینل ایچیز آو ایسٹرکٹیڈ ایگری گیٹس اے ایس ٹی ایم ڈی فائی فور 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 کو ہم فالو کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم ٹوٹل ویٹ آف ایگری گیس نوٹ کر لیں گے ٹوٹل ویٹ آف ایگری گیس انگرامز ٹو فور ٹو ٹو پائنٹ فائیف واش کیا ہوا اور اوون ڈرائی کیا ہوا سیمپل ہم ایک ٹری میں لے لیں گے اور اس کے بعد ہم نے سیو کو سیٹ کرنا ہے سیو کو اس طریقے سے سیٹ کریں گے کہ لارج سیو سائز سب سے اوپر ہوگا اور اس کے نیچے سمال سیو سائز اس کے نیچے سمال اس کے نیچے سمال اس کی ترتیب یوں ہوگی ٹوپ پہ ہم نے رکھی ہے سیو نمبر تھری فور انچ اس کے نیچے ہاف انچ اس کے نیچے تھری ایٹ انچ اور پھر نمبر فور نمبر ٹین نمبر فورٹی نمبر ایٹی اور نمبر ٹو ہنڈرڈ یہ ساری سیو ہم جائے اس طرح سیٹ کریں گے اور ان کو ایک ایک کر کے وہ مٹیلیور ان سیو میں سے پاس کریں گے سب سے پہلے تھری فور انچ کی جو سیو تھی اس میں کوئی ریٹین نہیں رہا یہ جو ابھی ہاف انچ کی سیو ہے اس میں تھوڑا سا ریٹین آ رہا ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے یہ تھوڑا سا ہی ریٹین بچا ہے اس میں اس کے بعد ابھی جو سیو ہے وہ تھری ایٹ ہے کوئی بھی اگریگیٹ آپ کا باہر گرنا نہیں چاہیے جو بھی ریٹین آئے گا سیو کے اوپر آپ نے اس کو بول کے اندر سیو کر لینا ہے یہ تھری ایٹ ان سیو ہے اس کے اوپر جو ریٹین آئے گا ہم اس کو بھی ایک بول میں ڈال لیں گے یہ ہم بول کے اندر ڈال رہے ہیں تھری ایٹ کا ہری ٹین سب سیو کو باری باری ہم نے مٹیئر پاس کرنا ہے تھری ایٹ کے بعد یہ ابھی جو ہے نمبر فور سیو جو ہے ہم لگائیں گے نمبر فور سیو میں سیمٹری جو کو پاس کریں گے نمبر فور سیو اور یہ نمبر ٹین ہے نمبر فورٹی سب سیو کو باری باری مٹیئر پاس کریں گے جو جو ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں سائز چھوٹا ہو رہا ہے جبکہ سیو کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے فورٹی کا بھی ہم اگریگیٹ جو ایک بول میں سیو کر رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے لگانی ہے نمبر ایٹی سیو نمبر ایٹی لگائیں گے اور اس کے بعد ٹونٹر لگائیں گے سیو کو اس وقت لگاتے رہنا ہے جب تک زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کے ٹوٹل ویٹ کا پاس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نے سیو گلگاتے رہنا ہے یعنی ٹوٹل ویٹ کا زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ اگر اس سے کم پاس ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو لگانا بند کر دینا ہے یہ ٹو ہنڈر کی سیو ہم لگا رہے تھے ٹو ہنڈر کی سیو لگانے کے بعد اس میں جو ریٹین ہوگا وہ بھی ہم ایک بول میں سیو کر لیں گے ٹو ہنڈر کی ریٹین یہ بھی ہم نے ایک بول کے اندر سیو کر لیے اب ہمارا اگریگیٹ جو تھا وہ بلکل الگ الگ ہو چکا ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں یہ ہاف انچ ہے یہ تری ایٹھ انچ ہے یہ نمبر چار ہے یہ نمبر ٹین ہے یہ فورٹی ہے اور فورٹی ہے ایٹی ہے اور یہ جو یہ ٹو ہنڈر ہے ان کا ہم ویٹ کرتے جائیں گے باری باری بیلنس کے اوپر بیلنس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک ٹرے اور اس کو زیرو بار لیں گے سب سے پہلے ہم تھری فور انچ کا ویٹ لیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھری فور کے اوپر کو ریٹین نہیں تھا اس کو ہم نے زیرو نوٹ کرنا ہے سیو سائلس تھری فور انچ کمولیٹیو ریٹائن ویٹ زیرو گرامز ہاف انچ ٹویل پوائنٹ فائف اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھری ایٹ انچ کا اس کا ویٹ ہے جی سکس نائن پوائنٹ فائف تھری ایٹ کے بعد نمبر فور نمبر فور کا ویٹ ہے سکس فور تھری پوائنٹ فائف اور نمبر ٹین کا ہے وان تھری ڈبل سکس پوائنٹ فائف اور نمبر فورٹی کا ہے وان نائن سکس سری پوائنٹ زیرو نمبر فورٹی کے بعد نمبر ایٹی ایٹی کا ویٹ آتا ہے سکس پوائنٹ فائف اور نمبر ٹو ہنڈرڈ ٹو 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 فائف سکس پوائنٹ فائف اب ہم نے اس کی کلکولیشن کرنی ہے سب سے پہلے ہم علم کریں گے کمولیٹیو ویٹ پاسنگ گرامز جو جو ریٹین ویٹ تھا ہم نے اس کو ٹوٹل ویٹ میں سے مائنس کر لینا ہے 3-4 انچ کا جیسے 0 ریٹین تھا the total weight 2422.5 minus 0 is equal to 2422.5 half inch 2422.5 minus 12.5 is equal to 2410 3A 69.5 2422.5 minus 69.5 is equal to 2353 number 4 سیو پہ 2422.5 minus 643.5 is equal to 1779 اسی تیرہ number 10 سیو کا number 40 سیو کا number 80 سیو کا اور number 200 سیو کا ہمارے پاس یہ ویٹ آ جائیں گے اب ہم نے معلوم کرنی ہے percent passing percent passing کیسے معلوم کریں گے کہ جو ہمارا کمولیٹیو ویٹ پاسنگ ہے اس کو ہم divide کریں گے جو total ویٹ تھا جیسے 3-4 انچ ہمارے پاس کمولیٹیو ویٹ پاسنگ ہے 2422.5 divided by 2422.5 multiply 100 so is equal to 100% passing یہ ہمارے پاس آ جائے گا next 2410 divided by 2422.5 multiply 100 is equal to 99.5 اسیدر سیو کا ہمارے پاسنگ ہے 2353 divided by 2422.5 multiply by 100 equal to 97.1 اسی طرح ہم سب سیو کی پرسنٹ پاسنگ کال لیں گے سیو نمبر 4 کی بھی سیو نمبر 10 کی بھی 40 کی بھی 80 کی بھی اور 200 کی بھی اب ہم ریویو کریں گے جو پہلے بیچومین ایکس سیشن ٹیسٹ جو ہم نے کیا اس کی ریپورٹ کو بھی اور جو ابھی ہم نے جو سیو انیلیس ٹیسٹ کیا اس کی ریپورٹ کو بھی تو ہم اپنے ڈیزائن کو دیکھیں گے کہ ہمارا بیچومین کانٹنٹ ڈیزائن میں کیا لیمٹ ہے تو یہ بیچومین ویرنگ کورس کا سیمپل ہم نے ٹیسٹ کیا تھا بیچومین ویرنگ کورس کلاس سی اس کا ہمارا بیچومین کانٹنٹ ڈیزائن میں جو ہے سکس پائنٹ فور پلس مائنس زیرو پائنٹ فور تو ہمارا ریزل سکس پائنٹ ٹو آر ہے اس کا مطلب ہے کے ہماری ریپورٹ بیچومین کانٹنٹ کی اوکی ہے اس کے بعد ہم ریویو کرتے ہیں سیو انہائیس کی ریپورٹ کو تو ہم ڈیزائن کا جو ہمارا جی ایم ایف ہے تھری فور انچ سیو کا وہ ہنڈر پرس پاس ہنگے تو ہمارا ریزل بھی تھری فور کا ہنڈر پرس مولی سفر ہے اور اس کو ہم نیکسٹ بیچنگ میں کیسے کور کر سکتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں نیکسٹ جو سیو ہے تھری ایٹ ہمیں ریکوائر تھا نائنٹی تھری پلاس منیس فائف ہمارا ریزل آیا ہے نائنٹی سیون پوائنٹ وان اور یہ بلکل لیمنٹ کے اندر ہے اسی نمبر فورٹی سیو نمبر ایٹی سیو نمبر ٹوہنڈرڈ بلکل ہماری تمام کی تمام جو سیو ہیں ان کے ریزل جو جی ایم ایف کے مطابق اوکے ہیں ہاف ہنچ میں ہنڈر پرسنٹ پاسنگ ہمیں نہیں ملی نیکسٹ بیچنگ کے لیے ہم اس کو ایسے کور کر اس میں کوئی سوراخ بڑا ہو گیا ہو یہ سیو جی ہو کہیں سے ٹوٹ گئی ہو تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اور اگر کوئی سے ٹوٹی ہو گی تو ہم اس کو ریپیئر کر لیں گے اور اس طرح نیکسٹ بیچنگ میں ہمیں یہ آور سائز ہاف ہنچ کا نہیں ملے